نمشہ کار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹیوی میں ہوں منیش بودھاریہ رازدھانی لکھنوں میں ڈینگو کا کہت تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اٹھالیس گھنٹے کے اندر ڈینگو سے دوسری موت ہو گئی ساتھی پسلے چوبیس گھنٹے میں پیتالیس نئے مریض ملے ہیں سو سے زیادہ مریض رازدھانی کے ویبین اسپتالوں میں بھرتی ہیں وہیں دوسری طرف سی ایم یوگی نے ڈینگو کو روکنے کے لیے نردیش دیتے ہوئے کہا کہ سبی علاقوں میں فاغنگ اور انٹی لاروہ کا چڑکا ہوتا رہنا چاہیے ساتھی ڈٹی سی ایم بیزنس پاٹک نے بھی کوویڈ وارڈ میں ڈینگو کے مریضوں کا علاج کرنے کے نردیش جاری کیے ہیں اتنا ہی نہیں پیدیش کے دوسرے جلوں میں بھی ڈینگو اپنا ڈنک مار رہا ہے اور ریا میں ڈینگو سے تین موتیں ہوئی ہیں اور ڈینگو سے مرنے والوں کا آکڑا جنپد میں سات پر پہنچ چکا ہے اور ایک سو پچاس سے ادھگ لوگ بیماری سے گرشت ہیں آپ کو بتا دیں کہ پردیش میں ڈینگو کا کہر بڑھتا جا رہا ہے جس میں پردیش سرکار بھی پوری طرح سے مستعد نظر آرہی ڈٹی سی ایم بیزنس پاٹک نے سخت آدیش دے رکھے ہیں کہ ڈینگو سے کسی بھی مریض کی موت نہ ہونے پائے اور اس کو پوری صفدائیں بیاپک گروپ سے مل سکے اس کو لے کر ویبن علاقوں میں فاغنگ اور ایڈنٹی لاروہ کا چھڑکا برابر کیا جا رہا ہے اور ایہ سے ہمارے ساتھ رشی جھوڑ چکے ہیں اور لکھناو سے ہمارے ساتھ رشتیش جھوڑ چکے ہیں سب سے پہلے اور ایہ پاس چلیں گے اور ایہ سے رشی ڈینگو کے بڑھتے کہر کو دیکھتے ہوئے پرشاہ سن کی طرف سے کیا وہاں پہ انتظام کیے گئے ہیں اور ڈیپٹی سیاں بیجیس پاٹک برابر پردیش کا معاینہ کرتے ہوئے ڈینگو کو لے کے ایک ابھیان چلا رکھا ہے جس میں وہ پرشاہ سن کی طرف سے جتنے بھی اسپتال ہیں ان سب کو ندیش جاری کیے ہیں کہ ڈینگو کے پرتی سجگ رہنے فاغنگ کریں اور ایٹی لاروہ کا چھڑکا ہو برابر چلتا رہے آپ کے طرف وہاں بھی کیا اسمہیں اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس کو لے کر رشی جو دابے کر رہے ہیں وہ ہی اوریا میں ہوا ہوای نظر آ رہے ہیں کسی بھی طرح سے چھڑکا ہو جو سواس وواس کی تیمیں ہیں وہ ایکٹیف نظر نہیں آ رہی ہیں جی رشی ڈیپٹی سی ایم نے خود ہی ایک بول رکھا ہے کہ کوویڈ وارڈ جو بھی ہیں ان کو ڈینگو کے لیے مریضوں کے لیے آہ رکھا جائے اور وہاں پہ پکتہ انتظام کیے جائے وہاں پہ آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ آ رہی ہیں وہاں کے جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں پہ کیا انہوں نے پروندک وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جی بلکل بتانا چاہیں گے جو کی جو سوسیہ اسپتال آ رہی ہیں جو ہے اور اس میں جب دیکھا جا کے تو کٹے بیٹھے نظر آ رہے ہیں اور جو سی ایم ایس ہے ان کی کٹی بھی کھالی نظر آ رہی ہے اور ایہ کی اگر ہم بات کر رہے تو اور ایہ میں جو چھڑکاؤں کو لے کر کوئی بھی طرح کا چھڑکاؤں نہیں ہوا ہے اور اگر وہی سی ایم او سے جب بات کی تو سی ایم او ہوا 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 کر رہی ہیں جی ریٹیش آپ کے پاس آتے ہیں بیس پاٹک برابر مرچہ سمالے ہوئے ڈینگو کو لے کر اور سی ایم یوگی نے خود دشان ندیش دے رکھے ہیں کہ ہر جگہ پر فاغنگ اور انٹی لاروہ کا چھڑکاؤں کیا جائے اگر بات کریں رازدھانی کے اسپتالوں کی تو اسپتالوں کی صدیتیں آپ کو کیا دیکھنے کو مل لیں کیونکہ پیچھلے چوبیس گھنٹے میں پیتالیس سے زیادہ مریضوں کی موت ہو چکی اس کو لے کر جی مریض میں آپ کو بتاہوں کی اس طریقے سے ڈینگو کا خیش لگاتا رازدھانی لگتوں میں اور پورے اتر پردیش میں بڑھ رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوپے کے مکشہ مکشبانسیوں کی عدیت ناہت لگاتا رازدھ جانی کر رہے ہیں اور بیسک کر رہے ہیں اپنے عدیتاتیوں کو مدے مکشیوں کو پیوچھ ہترے میں جائیں وہ شمیل کا سار پر جا کرنے کے پر دیکھیں کہ آنکھل دینگو کا اس طرح کا جو بڑھ رہا ہے پرپورپوٹس سے بڑھ رہا ہے کہ کاروں سے بڑھ رہا ہے اس کے لیے کوپے مکشبانسی بردیش پاٹھک بھی جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں شیطروں کا دورہ کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ آدیش چاری کر دیا ہے جو جتنے بھی کوبیٹ کے سامنے پر جو اسپطال بنایا جائے تھے کوبیٹ کے مریض جہاں جہاں بھٹی کیا جاتے تھے وہاں وہاں پر دیگوں کے پیشنٹ کو بھٹی کیا جائے اور ان کا علاج کرا جائے اس کے لیے پردیش پاٹھک نے پوری طریقے سے پرہدکاریوں کو سخت پردیش کیے ہیں تو کسی بھی پردار کی جیرہ حوالی پردار سہی کی جائے گی لیکن بھائی کی بات یہ نہیں ہے کہ چیزر لگاتار ہجاروں کو سکھا میں لگناوں میں ہی ہجاروں کو سکھا میں اور آج کی دیکھ اگر آپ کو دیکھیں تو ابھی بھی کاری پیتالی سٹیشنٹ جو درکاری آنگڑوں سے حساب سے باتایا جا رہا ہے پیتالی مریض کنے ہیں لیکن یہ آنگڑا سیکھڑا سیکھڑا باہر کرنکا ہے ابھی اگر آپ کسی بھٹی کیا جائیں گے تو بہت سارے مریض ہیں بھٹی کیا جائے اور دیکیو سے پیڑی تھے آلی میں کل کے دن میں ایک پسرکار کی بھی موت میں دیکیو سے پیڑی تھے ایک دیکیو سے پیڑی تھے جو اسپتالوں کی سٹی دیکھی جائے تو اسپتالوں میں آپ کو پرمندن کتنا مشتہ نظر آرہا اس کو لے کے کیونکہ مریضوں کی سنکیہ لگتار بڑھتی جا رہی ہے اور سو سے زیادہ مریض رازدانی میں اسپتالوں میں بڑھتی ہیں یہ بالکل میں آپ کو بتا دی کہ مکتب ہی ہوگی آج اپنات کے دیشان نیدیشن کے بعد جبورو میں سکتی پیور بکائے ہیں اس کے باوزن سے ریبی پیسز پر اس میں بیڈ بڑھتی ہیں اور ان کو جا دیشت کیا گیا ہے سارے اسپتالوں کی کہ کہیں بھی بیڈی سوینا چی جائے بیڈی سوینا چی جائے بیڈی سوینا چی جائے بیڈی سوینا چی جائے اسپتالوں میں ساری دیوستہ ہیں آپ سمیشت کی جا رہی ہیں ہماری بات ابھی مکمانسی کے پرتبیدی سے ہوئی تھی انہوں نے جانکاری بھی ہے کہ جو کوویڈ کے سمائے اسپتالوں کے جہاں پر مریجوں کو کوویڈ نائٹین کے جو مریجوں کو بھرسی کیا جاتا تھا ان اسپتالوں کو پھر سے وہ روشتر پلان کے تاہاں تاہلو کی وفائرہ ریڈکل دیوکی لگائی جائے اب یہ جانکاری نہیں مل پائی ابھی جو پرائیڈ اسپتال سے جو نیدی اسپتال سے ان کو بھی اسپتال کیا گیا ہے حالانکہ جو فرکالی جہاں جہاں کوویڈ نائٹین کے جو پرٹوکال کے اسپتال بنایا تھے ان میں دیوکی پیشنٹوں کو بھرسی کرنے کیلئے پوری طریقے سے مردیس کر دیا جیا ہے اب آگے دیکھنے والی یہ بات ہوگی ہے ٹھیک کی طریقے کہ پیشنٹوں کو بھرسی کیا جا رہا ہے ان کا علاج ہو رہا ہے لیکن ساتھ ان کی طرف سے سخت مردیس دے دیئے گا اور یہ سے رشی کے پاس چلتے ہیں رشی آ رہی ہمیں آپ کے جو سمدھوئی کیند ہے یا وہاں جو اسپتال ہیں جلہ اسپتال ہیں وہاں پہ آپ کو کیا صاف صفائی اور وہاں پہ انٹی لاروہ فاغگنگ کو لے کر آپ کو وہاں کیا دیکھنے کو مل رہی ہیں اور وہاں کے جو سی ایم او ہیں ان کا کیا اس پہ کہنا ہے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آ رہی ہمیں سواس ویاغ پوی اترا سے مستحض آپ کو دیکھ رہا ہے بلکل بتانے چاہیں گے اس طرح سے سواس ویاغ کی تی میں گاؤں میں جا رہی ہیں اور ابھی تک کوئی چھڑکاؤ جیسی تی نہیں نظر آ رہی ہیں گاؤں میں جا رہی ہیں لوگوں سے کہہ رہی ہیں کہ جیسے بکھار ہے یا جکھام ہے تو اوریا لائے جا جو سواس ویاغ کی تی میں لگاتار گاؤں گاؤں میں جا رہی ہیں لیکن میں چیس ماننے کی بات یہ ہوگی کہ جو جو بارڈ بنایے گئے ہیں وہ اوریا میں بارڈ کی بلکل نظر نہیں آ رہی ہے جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پرشاستان پوئی طرح سے لاپرواہ ہے اور گاؤں دیہاتوں میں فاغگنگ اور انٹیر لاپرواہ کو لے کر کوئی بھی پروند وہاں پہ نہیں دکھائی دے رہا ہے اگر گاؤں دیہاتوں لوگوں نظر آ رہا ہے اور گھر میں جو بلکل قید ہیں لوگ گھر سے باہر بھی نہیں نکل لے کر رشی اوریا سے کتنے کے سب تک آ چکے ہیں دیگو کے دیگو کے لنگ سب ڈیڑھ سو کیس ہیں جو کچھ کیس ایسے جو نیجی اسپتال میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور جو ہے جنپاد میں ساتھ سے آدھے سمو سے ریٹیش جدو رازدھانی کے جو اسپتال ہیں ان میں آپ کو کیا دیکھنے کو مل رہی ہیں اور وہاں کے مریضوں سے اگر آپ نے بات کری ہے تو انہوں کو کتنی صدھا ہے وہاں پر مہیا ہو پا رہی ہیں کیونکہ جو جانچے ہوتی ہیں وہ کافی کوسلی ہوتی ہیں اور عمومن یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ رازدھانی کے اسپتال ہیں وہاں پہ مریضوں کی بڑھتی سنکھیا کو لے کر سمائے پر جانچے بھی نہیں ہو پا رہی ہیں جس کو لے کر وہ مریض پرائیویٹ اسپتال ہم جا رہے ہیں جہاں پہ زیادہ پیسہ دے کے یہ جانچے کرانی لے پیسہ لگ رہا ہے پیسانتے جو پیسانتے تین ہزار روپے سے پیسانتے روپے لگ رہے ہیں کہ آپ آئیے علاج کرائیے علاج آپ جانچے 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 لیکن سبسکہ یہ ہے جس بڑھ چکے بڑھ بڑھ چکے 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 سبسکے 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 موسیقی 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 اپنا کام کرتے ہیں اس طریقے سے بہت ساری ایسی چیتر ہیں جہاں پر ابھی اس طرح کے کوئی بھی سرا سکرمی نہیں پہنچتے ہیں وہاں سے چکاتے آرہی ہیں لگاکار آہفتے بھی یہ لوگ اپنا درست کرا رہا ہے لیکن کسی طرح سرمائی نہیں ہو رہی ملال سرکار سے اس طرح بھی سرمائی نہیں کر رہے ہیں اپنے کے چیزن دلے کے بعد یا وقتی نمبر پر سمکتیاں پرانے کے ماہ پجر نہیں ریشی کے پاس چلتے ہیں اور یہ سے رشی آپ زمین اس طرح پر ریپورٹنگ کرتے ہیں آپ نے وہاں کی جنتہ سے بھی آپ نے بات کری ہوگی جنتہ کا کیا کہنا ہے کیا ان کو یہ فاغنگ اور یہ انٹی لاروات چھڑکا ہو کہیں نظر آرہا ہے جنتہ جو بہری چھتر ہے بہری چھتر میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں تک ابھی تک تو وہ سی ایموں کو تک نہیں پہچانتے ہیں کسی ہیں وہ کون ہیں اور یہاں جنپد کی جبیلی چھتر ہیں ابھی تک وہاں ایک بھی بار کوئی بھی چھڑکاؤ اور یا کوئی بھی سواست ویباد کا عدکاری ایسے گاؤں میں نہیں پہنچا ہے اور اگر ہم بات کریں اور یہاں جنپد کی تو جنپد میں ابھی تک بار بھی نہیں بنایا گیا ہے اور سی ایموں کا صاحب کہنا ہے کہ اگر یہاں آرام نہیں ملتا ہے مریض کو تو اٹاوہ اور تیمپائی کے لیے لفر کیا جا رہا ہے کل مزار کے رشی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پرشاسن پوری طرح سے گرامیٹ چھتروں میں لاپاروہ بنا ہوا ہے اور وہاں پہ فاغی انٹیل والاروہ کی چھڑکاؤ جیسی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں فیلال اس قبر پہ جڑنے کے لیے رشی اور ایسے آپ کا اور ریٹیش لکھنوں سے آپ کا بہت بہت دہنے والد گورکپور کے شاہ جاپور چھتر میں دھو بھی گلی میں فوراں کاروائی کرتے ہوئے جانت شروع کر دی ہے فیلال پورے پریوار میں اس طریقے کا قدم کیوں اٹھایا اس کی وجہ سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے جب ہمارے ادھر رہتے تھے دونوں لوگ ہم لوگ الگ رہتے تھے پیتا جی ہمارے بڑے بھائی میں رہتے تھے اور بھتی جی ہماری دو بھائیاں پاپا ہے چاروں لوگ ایک میں رہتے تھے بگل میں ہمارا مکان ہے کچھ پتا نہیں چلا صبح پاپا ڈیوپی سے آئے ہیں تو ڈیلی تالا و لوگ بند کر کے سوتے تھے تالا بند نہیں تھا کنڈی کھولے ہیں اندر گئے ہیں پلانے لگے ہیں پھر اٹھا گیا ہم لو دوڑ کے بھاگا گیا ہے ساری گھٹنا پتا چلا ہے ہمارے بڑے بھائی ہیں اور دونوں بھتی جی کچھ نہیں پتا چلا بھائی اگر تھوڑا سا بجا پتا لگتا تو آج میں کرتے گھر پہ ہی سی لائی کرتے تھے دیکھیں یہ تھانا شاہپور شیطر کے گھوسی پروہ کی دھووی گلی میں آج صبح ایک سوچنا پرابت ہوئی کہ جتیندر شیوازتر جو کی اپنی دو پتریوں اور اپنے پتا جی کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں آج صبح جب ان کے پتا جی جو کی ایک رات میں گاڑ کی ناوپی کرتے ہیں وہ جب صبح آئے انہوں نے آ کر کے دیکھا تو ایک کمرے میں جتیندر شیوازتر کی باڈی پنکھے سے ہینگ ہوتی ہوئی دکھی اور دوسرے کمرے میں دو بیٹیوں کی بھی باڈی پنکھے سے ہینگ ہوتی ہوئی دکھی ہیں تتکال ان کے دوارہ پولیس کو سوچنا دی گئی پولیس دوارہ موقع پر سبھی عدیتاریوں دوارہ نیرکشن کیا گیا ہے قورنسک ٹیم دوارہ پوری ویڈیو گرافی کی گئی ہے موقع پر سبھی ایویڈنسز کو کلیکٹ کیا گیا ہے اس قبر پر ہمارے ساماداتہ ویبانشو ہمارے ساتھ موجود ہیں سانجاپور چھت کے دھو بھی گلی میں باپ اور بیٹی دو بیٹیوں نے فانسی لگا کر آدمتیا کر لی ہے اس کے کیا قارن آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور جو کی ابھی پروار سے جو ہمارے ساماداتہ نے بات کری اس میں بھی یہ چیز ظاہر ہوئی ہے کہ یہ اس کے پختہ پرمان نہیں نکل پا رہے ہیں کہ ان دونوں نے آج تینوں نے آدمتیا کیوں کی ہے فیلال گرزوں کا بھی کچھ وہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس کو لگر کیا جانکاریوں اور پولیس محکمہ کے عدکاریوں نے اس پہ کیا بولا اور ایسے میں وہاں پہ جو ہے تینوں کی جو ہے موت سمجھت حالت میں ہو جاتی ہے اور جو ملتک ہے نمیر شروعاتو جو کہ کتا جو ہے صبح جب دھا تو ہوتے ہیں تو ایسے میں وہ جیسے ہی بند رہا تھا آج تینوں نے تو لگا اورکہ ملتک ہے موسیقی 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 فلال ہیمانشو دھوبی گلی میں رہنے والے باپ اور دونوں بیٹیوں نے فانسیل آگر کیوں آدمتیا کی اس کے کارنوں کا پتہ نہیں چل پایا فلال اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیوار فلال خبروں میں بس یہیں تک دیش پدشی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار